بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سے یہ کمپلینڈ ہے کہ میں بہت تیز بولتا ہوں جی ویڈیو میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرا گلہ بھی ذرا سا دکھ رہا ہے تو اس لیے بھی تو اینیویز ہیڈنگ میں دیتا ہوں چلے صرف قویسچنز کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں اور یہ قویسچنز بیسٹ ہے on what on on dot and cross product both ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو given ہے جی کہ a cross b کا magnitude divide by a dot b کا magnitude آپ کو کیا دیتا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے جی کہ اگر آپ divide کریں a cross b کے magnitude کو by the magnitude of a dot b تو یہ آپ کو کیا دے گا تو find کریں جی یہ important question ہے دیکھیں a cross b کا magnitude آپ کو دیتا ہے جی a b sine of theta دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے بالکل دیتا ہے اور ادھر آپ کو کیا دیتا ہے جی a b cause of theta دیتا ہے کہ نہیں دیتا بالکل تو میرے پاس کیا رہ جائے گا sine theta upon cause theta رہ جائے گا کہ نہیں یہ دونوں divide ہو کے one اور sine theta by cause دیتا ہے جی tangent of theta اور جس کا مطلب ہے یہ مجھے slope دے رہا ہے یہ آپ کا first question ہے اب اس میں سے اس طرح کے questions آتے ہیں کہ آپ سے angle پوچھتا ہے اور آپ کو جو basic angles ہیں اس کے اوپر cause sine اور tangent کے values یاد ہونی چاہیے جس طرح میرے پاس ادھر question ہے کہ a cross b کا magnitude 1 ہے a cross b کا magnitude جو ہے وہ 1 ہے اور a dot b جو ہے وہ under the root 3 ہے تو بتائے ان دونوں a اور b کے درمیان theta کیا ہے تو دیکھیں اس formula سے کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے already proof کیا کہ نہیں a cross b a cross b 1 divide by a dot b 1 over 3 کیا ہمیں یہ tangent of theta نہیں دے رہا بالکل دے رہا ہے تو کیا theta ہمارا tangent inverse of 1 upon under the root 3 ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا اور یہ میرے خیال میں 30 degrees ہوتا ہے بالکل یہ 30 degrees ہے ٹھیک یہ اب اندیٹرز کا question again similar sort of a question لے a cross b کو under the root 3 لے لیتے ہیں چلے دونوں کو پہلے 1 لے لیں a cross b کا magnitude اور جو a dot b کا magnitude ہے وہ دونوں 1 ہے اس کی اوپر ویکٹر کا نشانہ ہمیں لے ڈالے ٹھیک ہے جی اب آپ سے theta پوچھ رہا کیا ہوگا تو theta directly دیکھیں theta کیا یہ نہیں ہوگا tangent inverse of a cross b کا magnitude divided by a dot b کا magnitude tangent inverse of 1 is how much 45 degrees کیونکہ sin 45 اور cos 45 آپ کو same value دیتا ہے similarly again دیکھیں let's suppose a cross b کا magnitude کتنا ہے جی let's say under the root 3 ہے اور a dot b جو ہے let's say وہ 1 ہے تو theta ادھر کیا ہوگا جی دیکھیں a cross b divided by a so under the root 3 divided by a dot b is 1 کیا یہ tangent of theta نہیں ہے بالکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ theta وہ tangent inverse of under the root 3 ہوگا کیا نہیں ہوگا بالکل ہوگا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ 60 degrees ہوتا ہے سمجھائی بالکل آئیں اس کے علاوہ ایک question ہے جی یہ ہم already ایک assignment میں بھی میرے خیال میں کر چکے ہیں کہ a dot b کے magnitude کا squared اور پھر a cross b کے magnitude کا whole squared جب آپ کریں تو اس سے کیا آتا ہے تو دیکھیں ذرا جی a dot b سے a b cause of theta آئے گا پھر a cross b سے a b sine of theta آئے گا ان دونوں کی اوپر squares ہے جی squares آپ دے دیں دونوں کو تو a squared b squared cause squared theta آ جائے گا plus a squared b squared اور sine squared theta آ جائے گا دیکھیں a squared b squared میں common لے رہا ہوں جی a squared b squared اندر کیا رہے جائے گا cause squared theta plus sine squared theta رہے گا کہ نہیں رہے گا بلکل cause squared theta plus sine squared theta one ہوتا ہے میرے پاس answer آگئے جی a squared b squared یہ one ہوتا ہے جی یہ identity آپ کو پتا ہے اچھا اچھا i cross j plus i dot i ka whole squared کیا کہتا ہے جی i cross j ka whole squared plus i dot i ka whole squared یہ question ہے اسی طرح ہے جی بلکل ہے اب i cross j سے کیا آئے گا k آئے گا کیا نہیں آئے گا بلکل آئے گا k ka squared k magnitude ka square i dot i سے کیا one one آئے گا کیا نہیں آئے گا بلکل آئے گا بلکل آئے گا اب k magnitude کیا ہوتا ہے جی one ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا one squared and one squared is one squared again one plus one is two is two answer آگا ہے اچھا اب یہ تو اس type کی questions ہو گئے یہ دونوں جرح مل کے جی اب میں آپ کو ہے یا possible ہی نہیں ٹھیک ہے تو آئیے اس طرح کی questions دیکھتے ہیں consider کہ 4 vectors a b c d so number first ہے a dot b cross c consider a a vector dot b cross c کے ساتھ تو کیا اس scalar vector possible نہیں ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے bracket term cooperate کریں دیکھیں یہ a vector ہے نہیں vector ہے ٹھیک ہے پھر dot b cross c سے آئے گا جی vector آئے گا ٹھیک ہو گیا اور vector dot vector آپ final answer جو scalar آگ ہے ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک دوسرا consider a cross b dot c کریں a cross b dot c کے ساتھ تو اب یہ دیکھیں یہ vector ہے کہ نہیں ہے بلکل پھر cross اور vector b dot c سے scalar آئے گا تو دیکھیں کیا vector cross scalar کے ساتھ possible ہے تو اس کو آپ لکھیں not possible ٹھیک ہو گیا جی بلکل ٹھیک ہو گیا تیسرا لکھ کے a cross d dot b cross c a cross b dot d cross c سب سے پہلے bracket term cooperate کریں bracket میں a cross b vector آئے گا بلکل آئے گا dot d cross c c دوبارہ vector d vector with a vector scalar دے گا یہ third ہوگئے جی fourth licked a dot d cross dot cross interchange a dot b and cross c dot d d ساتھ ساتھ کیا آئے جی a dot b سے کیا آئے گا آئے گی ٹھیک ہے پھر cross اور c dot d سے b scalar quantity آئے گی تو اس کا scalar اور scalar کے دریمیان cross پورگ ہوتا ہے نہیں ہوتا between two vectors ہوتا ہے تو یہ not possible ہے جی یہ کونسا فورت ہو گیا یہ فورت ہو گیا جی بالکل یہ فورت ہو گیا اچھا ففت کریں a dot b plus a dot b کو plus کریں c dot d کے ساتھ vector آپ خود لگاتے جائے جی اگر میں بھول جاتا ہوں تو a dot b سے کیا جائے گا جی scalar آ جائے گا اور c dot سکیلر تو ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو سکیلر ہی دے گا ٹھیک ہے جی similarly پھر جو ہے a dot d ہے let's suppose a dot d اور پھر plus b cross c ہے plus b cross c اب اس سے کیا آئے گا جی تو دیکھیں a dot d سے سکیلر آئے گا کی نہیں گا بلکل اور plus b cross c سے تو vecter آئے گا تو scalar کو vecter کے ساتھ add کر سکتے ہے جی نہیں add کر سکتے تو اس طرح سے یہ موٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا procedure سمجھا سکھوں بریکٹیٹ کو پہلے operate کریں اور دیکھیں یعنی کہ vector product بھی between two vectors ہو گا پھر آپ اس کے basis پہ result کے اوپر جو ہے آپ discussion کرتے ہیں کہ possible ہے یا possible نہیں ہے اب اگر آپ کو for example bracket given نہیں ہے directly آپ given ہے i dot j cross k for example for example آپ given ہے i dotted with j cross k اب دیکھیں اب آپ کو یہ given نہیں ہے کہ bracket given نہیں کون سا پہلے کرنے کون سا بعد میں تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں جی دیکھیں for instance میں according to the left side جات ہوں پہلے i dot j کرتا ہوں تو i dot j سے کیا آئے گا 0 آئے گا بالگل آئے dot product result scalar ہوتا ہے تو یہ 0 آ جائے گا اور پھر cross کریں k vector کے ساتھ تو دیکھیں یہ scalar ہے j cross k سے کیا آئے گا j i آئے گا j b vector آتا minus i آتا ہے i ہی آتا ہے for instance तो یہ دیکھیں دونوں vectors آگئے अब ان سے جو بھی آتا ہے one آتا ہے تو اگر آپ j اور k cross dot دونوں given ہو تو پہلے آپ cross operate کریں operate cross product first cross product first اگر اس طرح کی scenario ہو کہ bracket میں آپ specify نہیں کیا گیا ہو ٹھیک جی اس طرح جو bracket ہے پہلے وہ operate کریں گے ٹھیک جی similarly اگر آپ کرتے j dot k cross j similarly اگر میں کرتا ہوں j dot k cross j اب اس سے کیا اگر اگر میں dot operate zero آتا ہے اور پھر zero کو میں ویکٹر کی ساتھ cross نہیں کر سکتا j اس کا مطلب پہلے میں cross کرتا ہوں k cross j جس سے آئے جی minus i ٹھیک جی تو پھر j dot minus i میں کرتا ہوں اور j اور minus i کا dot پھر again of course zero آتا ہے لیکن ایک technical mistake میں یہاں پہ آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ کسی scalar کو ویکٹر کے ساتھ cross نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کرتے ہیں جی cross product کو آپ پہلے operate کرتے ہیں اس کے علاوہ جی کچھ simple questions جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تو اچھے entry test کے لحاظ سے جو important question ہے سب سے جو important question ہے وہ میں سب سے پہلے discuss کر رہا ہوں یہ بہت important questions ہیں اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی زیادہ important ہے تو آپ کو given ہے which of the following is perpendicular to is perpendicular to what 3i plus 4j plus 5k let's suppose 3i plus 4j plus 5k اور options آپ کو multiple given ہے options آپ کو multiple given ہے let's suppose a option میں لکھتا ہوں 2i minus 4j plus 2k 2i minus 4j plus 2k b option میں لکھتا ہوں 2i minus 6j plus 3k c option میں لکھتا ہوں 3i minus 6j plus 12k جو بھی options ہے تو جب آپ perpendicularity آپ سے پوچھا جائے کہ ایک vector پرپینڈکولر ہے تو آپ کیا کریں گے آپ dot product find کرتے ہیں dot product find کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جس سے dot product zero آجاتا ہے تو وہ perpendicular ہوتا ہے zero کیوں آتا ہے کیونکہ dot product میں cause ہے جی اور cause of 90 آپ کو کیا دیتا ہے جی cause of 90 آپ کو 0 آتا کو y کے ساتھ کرتے ہیں اور z component کو z کے ساتھ کرتے ہیں so z a option کے ساتھ multiply a option کے ساتھ 3 کو 2 کے ساتھ پھر plus minus 4 کو 5 کے ساتھ تو کیا آئے جی 3 2 are 6 4 4 are 16 with a negative sign اور 6 minus 16 is minus 10 اور plus 10 تو اس کے answer 0 آگیا تو اس کا مطلب یہ جو a vector ہے یہ اس کے اوپر perpendicular ہے سمجھ جائی بالکل آئی آچھا جی اب اسی سے related جو ہے تو ایک اور آپ سے question پوچھتا ہے جی بہت important اور اس میں پوچھتا ہے which of the following is parallel to which of the following is parallel to اور let's آپ کو vector ہے 2i minus 2j plus 4k 2i minus 2j plus 4k آپ کو vector given ہے اور options آپ کے پاس جو ہے negative i plus j minus 2k negative i plus j negative 2k b option 2i minus 4j plus 6k جو بھی ہے جو نے لے لے کے آچھا تو parallel آپ کرتے ہیں پیرالل کیلئے آپ cross product use کرتے کیوں کیونکہ cross product میں sign آتا ہے اور sign of the parallel angle which is 0 sign of 0 is 0 also in anti parallel sin of 180 0 so you can answer it okay so now cross product I have told you I J K components form in A X 2 2 A Y minus 2 Z 4 Z minus 2 ھیک ہو گئے جی بالکل ھیک اس کو expand کریں I جیس row میں delete کریں column delete so minus 2 1 4 minus 2 plus sorry minus J alternate sign 2 minus 1 4 minus 2 plus K plus K K جیس column row میں delete 2 minus 1 minus 2 1 अब دیکھ I کے ساتھ کیا جائے گا diagonal elements کو multiply کریں negative 2 negative 2 is positive 4 اور minus off diagonal elements کو 4 ھیک جی پھر minus J principal diagonal 2 minus 2 is minus 4 اور minus or off diagonal so minus 4 تو یہ plus 4 ہو جائے گا اور پھر plus K کے ساتھ کیا جائے جی 2 minus اور پھر 2 again so دیکھ جی i کے ساتھ بھی 0 آگیا minus j کے ساتھ بھی 0 آگیا اور k کے ساتھ بھی 0 آگیا تو جس کے cross product سے null vector آگیا یا جس cross product magnitude 0 آگیا تو وہ اس کے parallel ہوگا یہ again entry test کا بہت important question ہے entry test میں آپ سے پوچھتا ہے کہ if a cross b is equal to c then a dot b کیا ہوگا a dot b تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو بتاتا ہے تا کہ c cross product سے آئے گا وہ perpendicular ہوگا a b perpendicular b to a dot b n sorry a dot c to a c a k perpendicular ہے to perpendicular ڈس تو اب ہم نکیہ کے perpendicular dot product zero آئے گا ٹھیک ہے جی and ایک اور b b dot c b اگر آپ کریں گے تو اس سے بھی zero آئے گا کیونکہ یہ اس کے بھی perpendicular ہے سمجھائی کہ نہیں آئی بالکل آئی تو بس میرے خیال میں اس کو یہی پہ ختم کرتا ہوں آپ اگر ب کا 4 ہے اور theta ان دونوں کے درمیان 60 ڈگریز ہے so a dot b کیا ہوگا تو a dot b of course 3 ہوگا 4 ہوگا اور cause of 60 ڈگریز ہوگا so 3 4 are 12 and cause of 60 is 1 over 2 so اس کا آنسر 6 آجائے گا ٹیک ہے جی ادھر سے بی کا جو x component ہے یا a x component وہ بھی find کر سکتے ہے projections جو میں نے کہا تھا so b x component would be a dot b magnitude upon the magnitude of a so a dot b is 6 and the magnitude of a is 3 to b magnitude 2 آجائے گا similarly a x component آپ find کر سکتے ہے by a dot b dividing by b so 6 upon 4 اس سے جو بھی آتا ہے 2 3 3 2 اس سے آتا ہے سمجھ کہ نہیں آئی بلکل i components form میں آپ کو میں بتا دیا x component کو اور y component z components کو similar components کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک similarly آپ ویکٹر product کے لئے بھی کر سکتے ہے ویکٹر اگر سپوز a جو ہے وہی 3 ہے b آپ وہی 4 ہے اور 60 ڈگری ہے تو a x b آئے جی کیا چیز آئے گا 3 multiply 4 اور sin of 60 ڈگری is 0.866 اس کو آپ multiply کریں تو جو بھی آتا ہے 10 point 4 آتا ہے 10 point 4 اب ادھر سے آپ again components find کر سکتے ہیں y component ہے b y جو ہے وہ find کر سکتے ہیں a cross b magnitude upon the magnitude of a so 10 point 4 کو divide 3 پہ جو بھی آتا ہے similarly a کا y component ہے اس کے لئے 10 point 4 کو divide کر b پہ اور b 4 ہے اور answer جو بھی آتا ہے اپنے لئے کریں angle آپ find کر سکتے ہیں جی دونوں cases سے اگر آپ کو given نہ ہو torque بھی ہم last ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں torque torque کیا ہوتا ہے r cross f ہوتا ہے torque جو ہم نے discuss کیا تھا اس کو میں نے denote کیا تھا by tau which is r cross f تو اس کا جتنا آپ کا moment arm زیادہ ہوگا اتنا آپ کا torque زیادہ ہوگا کس طرح تو آپ کو میں بتا چکا ہوں جی اگر آپ لمبا spanner یا wrench سے نٹ کو کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو force کم لگتی ہے اگر آپ یہاں پر force لگائیں تو وہ force کم ہوتی ہے اور اگر آپ یہاں پر لگاتے ہیں same amount of turning effect to produce کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اب example میں تو ادھر نہیں کرا سکتا آپ بچے نہیں ہے جی ٹھیک ہے similarly آپ کا torque directly proportional ہوگا to the magnitude of force کے if r is constant تو اگر آپ کا r constant ہے تو اگر آپ زیادہ turning پروپورشنل ہے سائن آف تیٹا کی بی اور یہ آپ کو پتا ہے جی ایک چھوٹا سا example ہے جی فیڈرل بورڈ کی بک میں وہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پر آپ کے ساتھ دسکس پوزیشن ویکٹر ان میٹر تو ایک باڈی کو آپ نے روٹیٹ کیا جی پوائنٹ اے ہے r1 r1 let's say میں فرس پوائنٹ لیتا ہوں جی اور یہ ہے 2i plus j plus k اور r2 میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں جی وہ ہے i minus 2j plus k i minus 2j plus k کیا رہے جی ذرا دوبارہ سنیں x through a point p of a body whose position vector is this r1 1 point p ہے اس کا position vector ہے اس کی اوپر اس force نے act کیا اور اس کو گم آیا کس point تک r2 point تک تو آپ find کریں کہ اس میں کتنا torque آیا so torque جو ہوتا ہے وہ ہمارے p2 تک آگر گیا تو position vector یہ جو delta r آپ find کریں گے اس case میں ہمارے پاس r ہے وہ کیا ہوگا p2 کا position vector جو r2 ہے minus p1 position vector تو components کو minus 1 minus 2 آیا جی negative i آیا جائے پھر کیا کریں جی جی جے والے minus 2 minus 1 so minus 3 جے آجائے گا اور پھر plus 0 k so k اس میں نہیں آئے گا minus i minus 3 جی بالکل اب torque آپ ر cross f ہوتا ہے so torque آپ کو پتا ہے torque بھی آپ determinant method سے کر سکتے ہیں r minus 1 minus 3 اور 0 اور f جو ہے اس کا x component is 2 j component minus 3 اور k component is 4 expand کریں جی کہ آپ کو طریقہ نہیں بتایا minus 3 minus 3 0 4 minus j اور یہ اس طرح minus 1 2 0 4 اور پھر plus k اس کو delete کریں minus 1 2 minus 3 اور 3 اور اس کو جو بھی ہے تو آپ نے اس کا answer مجھے homework دینا ہے determinant آپ کس طرح فائن اسے جو multiplication of diagonal آتا ہے فر ایکزامپل یہ پہلا والا اگر میں کرتا ہوں so i diagonal elements کو multiply کیا تو minus 12 اور پھر اس سے minus کریں minus 3 into 0 is 0 اس طرح کریں اور start کا answer مجھے homework میں بتائیں تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے ارتیت لوگ کا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ